اسلام علیکم میں زاہد عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ یوٹیو کینل دیشتی ہوزن کو امید ہے آپ دوست جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج اچھی ویڈیو آپ کو دیکھ کے حاضر ہوا ہوں بہت زمدہ دست ویڈیو ہے اگر آپ موبائل کے ساتھ ڈشت ہی کرنا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں یہ بیسٹ ویڈیو ہے آپ کے لیے آپ کو پریکٹیکلی یہ تو میں ویڈیو بنا رہا ہوں لیکن پریکٹیکلی بھی میں آپ کو دیکھاؤں گا کہ کیسے اس کے ساتھ سیٹ کرتے ہیں تو خیر میرے پاس ریسیور موجود ہے اچھلی بوکس تو میرے پاس اچھلی بوکس ہے میں آپ کو اوپر کر کے دکھا دیتا ہوں یہ میں نے ریکارڈنگ آن کر دیا تو آپ دیکھیں یہ اچھلی بوکس اوپر ریسیور آپ کو نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہو گیا یہ ہے آپ کے پاس کوئی جو چل جائے گا تو سب سے پہلے آپ نے اس کا منیو دبا کے سیٹنگ میں اس کی جو ہے اپنے موبائل کے ساتھ آپ کو موبائل دکھا دیتا ہوں کہ میرے موبائل پہ اس وقت وای فی آن ہے تو میں اپنا ہارٹ سپورٹ کھولوں گا آپ نے اپنے موبائل پہ ہارٹ سپورٹ کھول لینا جیسے میں نے ہارٹ سپورٹ کھول لیا اب دیکھیں کہ میرا جہاں پہ کوئی بھی نا نیٹ آن ہے نا وای فی کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں جس میرا ہارٹ سپورٹ چل رہا ہے تو ابھی کیا کرنا ہے مینو دبا کے ایکسپینشن میں چلے جانا ہے ایکسپینشن میں جانے کے بعد نیٹ ورک سیٹنگ یا جس طرح بھی آپ کے رسیور میں سیٹنگ یا رسیور کی دفرنٹ ہوتی ہے تو آپ نے اپنے رسیور کے ساتھ وای فی پہ کنیکٹ کا لینا ہے تو یہ وای فی پہ میرا رسیور جو ہے وہ کنیکٹ ہو چکا ہے مطلب میرے موبائل پہ میرے ہارٹ سپورٹ پہ میرا رسیور کنیکٹ ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے واپس آنا ہے واپس آنے کے بعد اور یہاں پہ آپ کو جی ایم سکرین کی جو ایپ ہے وہ پلی سٹور سے ہی جلی مل جاتی ہے پلی سٹور سے جی ایم سکرین ڈاؤنلوڈ کا لی جائے گا اس کے بعد آپ نے جی ایم سکرین کو یوں کھول لینا ہے تو یہ جی ایم سکرین آپ کے سامنے کھل گئی ہے جیسے ہی کھولے گی تو یہاں آپ کو آپ کے رسیور کا شو ہو جائے گا کہ آپ کا رسیور کون سا ہے تو دیکھیں چینل اس شو ہو رہی ہے میرے پر دھمالل آفر لگا ہو ہے دو سو نتیس نمبر اور اگر آپ رسیور پر دیکھیں تو یہاں پر بھی آپ کو دو سو نتیس نمبر ہی نظرINE اجار رہا ہوگا میں آپ کو ایک برپیٹ بھی کھا لیتا ہوں اس کو میں نے منمائز کر دیا اور یہاں پر ہمیں کیمرہ کھول لیتا ہوں یہ دیکھیں دھمال دو سو نتیس دھمال آفر دو سو نتیس کے لگا ہو ہے اب کیمرے کو واپس کرتے ہیں دھائے ہم یہاں پہ چلے جاتے ہیں اس میں اس اس میں آنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں جو آپ کو مورک اپشن نظر آ رہا ہے یہ جو ہوا ہوگا اس کے اوپر آپ نے کلک کر دیں یہ دیکھیں کلک ہونے کے بعد آپ کو بائنٹ ڈیوائسز نظر آئے گا ایس ٹی بی سیٹنگ نظر آئے گا رسیور کی سیٹنگ کرنے کے لیے یہاں آپ کلک کر سکیں تو ہم نے یہاں کرنا ہے ڈی وی ڈی ڈی وی فائنڈر رسیور کے ہم نے سیٹنگ کرنی ہے تو یہ دیکھیں اس کی چھوڑی بائس میں بند کر لیتا ہوں ٹھیک ہو گیا ابھی ہمیں سیٹرینٹ اور کوالٹی جو ہے وہ نہیں شو ہو رہی لیکن سیٹرینٹ شو ہو رہی ہے ہمارے جو سیٹلائٹ ہمیں دکھا رہا ہے وہ جا سیٹ ہے اگلے کام میں نے آپ کو باہر جا کے ڈیش پر دکھانا ہے تو اگر آپ اس میں کوئی سیٹلائٹ اپنے طرف سے ایڈ کرنا چاہیں تو کیسے کر سکتے ہیں سمپلی یہ جو جی پی ایس کا نشان بننا ہوا ہے یہاں پہ دو سو تین دگری لکھا ہوئے اس کے اوپر یہاں پہ آپ نے کلک کر دینا ہے یہاں پ دیکھیں کافی ساری سیٹلائٹ موجود ہیں جو آپ نے سیٹرینٹ کرنی ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے جیسے کہ میں یاسٹ کی سیٹنگ کرنے والا ہوں تو میں یاسٹ یہاں سیٹ کر لیتا ہوں یہ رہی میری یاسٹ اگر آپ کو مطلوبہ سیٹلائٹ نہیں ملتی تو آپ ایڈ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کو آپ نے سکرول کرنا ہے لیفٹ سائیڈ پہ جو آپ کا بائیں ہاتھ ہے اس طرف آپ نے سکرول کرنا ہے تو آپ کو اپشن ملے گا ایڈٹ کا اور ڈیلیٹ کا آپ سیٹلائٹ کو ای ہمارے پاس یاسٹ موجود ہے ہم یاسٹ کے اوپر کلک کر دیتی ہیں اگر آپ نے کوئی فریکنسی ایڈٹ کرنی ہے تو آپ اس طرح اس کو ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ایڈک آپشن بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو یہاں سے آپ نے فریکنسی ایڈ کا لینا ہے اب یہ دیکھیں میرے پاس تقریبا یاسٹ کی فریکنسی جو ہیں وہ ایڈ ہیں تو میں جہاں اس کو بیک کر لیتا ہوں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے جہاں سے بیک ہوگا یہ بیک ہو گیا ہے اب یہاں اس جائسٹ اب جہاں پ بات ہوتی ہے وہ ہے اس کی سیٹلائٹ کی سٹرونگ فریکوینسی تو سٹرونگ فریکوینسی جب آپ لگاتے ہو آپ کو سگمل جزا جلدی مل جاتا ہے تو یہاں سٹرونگ فریکوینسی یہ ہے گیارہ آٹھ سو اکاسی والی اس کے اوپر آپ نے کلک کھا لینا ہے یہ کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس سٹرونگ فریکوینسی آ بھی ہے تو جہاں میں آپ کو کیمرے میں واپس لے کے چلتا ہوں یہاں آپ ریسیور پہ دیکھیں تو یہ ہمیں آہ دکھا رہا ہے یوزنگ فائنڈر مطلب ہم جی نہیں شو ہوگا ٹھیک ہو گیا تو آپ بلکل آپ ریسیور کو مطلب ریسیور آپ چلنے دیں ٹی وی کو آپ بند بھی کر سکتے ہیں ٹی وی کا اس میں کام جو ہے وہ ٹوٹلی ختم ہو گیا ہے آپ نے جس اپنے ریسیور کو آن رکھنا ہے ریسیور آپ کو آن آن ہو میں آپ کو ایک بار پھر دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ٹی وی جو ہے وہ میرا آن ہے ٹی وی بھی آن ہے اور ساتھ میں یہ اوپر ریسیور اگر آپ دیکھیں تو ریسیور بھی یہاں آپ کو آن نظر آئے گا اور اس پہ ہم یو سکرین ہم جہاں یوز کر رہے ہیں اور اب ہم چلتے ہیں باہر اور باہر میں آپ کو ڈیش کی سیٹنگ کر رہے ہیں ہماری سینٹر پاک سیٹ ہے آپ اسی طرح پاک سیٹ کو بھی چیک کر سکتے ہیں جیسے میں نے بتایا ہے سینٹر سب سے پہلے میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں کہ کیا میری سینٹر کے سگنل آ رہے ہیں کہ نہیں تار آپ کے سامنے کھول کر لگا دیتے ہیں تار آپ نے ریسیور اور ایلن بی میں ڈریکٹ لگانی ہے اس میں سوچ کے استعمال نہیں کرنا بعض اوہ سوچ خراب ہو تو یہاں سے بیک اور دیکھیں سیٹلائٹ جہاں لکھا ہوا ہے اس کے اوپر ہم کلک کر رہتے ہیں یا سٹ وان لکھا ہے اگر ہم پیچھے جاتے ہیں پارک سٹھرٹی یٹ پہ پہ پاک سٹھرٹی یٹ پہ جانے کے بعد اب یہاں پہ ہم فریکوینسی جو ہے وہ لگا لیتے ہیں پی ٹی وی ہوم کی جو ہم نے لیچے دکھی دی اور یہ رہی پی ٹی وی ہوم کی فریکوینسی تو یہ آپ پی ٹی وی ہوم کی آپ فریکوینسی کے سگنل جو ہیں وہ دیکھ سکتی ہیں ایٹی فور پرسنٹ سگنل آ رہی ہے تو ابھی آپ کے سامنے میں تار کھولوں گا تو ہمارا جی سگنل جو ہے وہ چلا جائے گا تو سگنل آپ کا پہلے ہی چلا گیا ہے ٹھیک ہو گیا پیچھے ہمارا رسیور آن ہے رسیور کو آپ نے آف نہیں کرنا رسیور کو آن ہی رکھنا ہے اب جہاں ہم یا سیٹ دوبارہ سیلیکٹ آ لیتی ہیں تو یہ رہی یا سیٹ وان ہے اور اس میں فریکوینسی جو ہے 1147 والی لگی ہوئے ہم واپس سٹرونگ لگا لیتی ہیں سٹرونگ لگانے کے بعد آپ کو پتہ ہے آپ نے رشکے اگر سامنے کھڑے ہیں تو اپنے دائیں ہاتھ کی طرف ایلن بی کروک رکھیں گے ایسے اور چونکہ یہ ایلن بی ہماری اوپر اگر سینٹر میں لگی ہوتی تو یہ ایلن بی ہماری قریب لگتی یہ ایلن بی نیچے لگی ہے یہ ایلن بی ہماری نیچے لگے گی اور یہ دیکھیں آپ سینٹرونگ لگے ہمیں تھوڑے بہت مل رہے ہیں تو جسٹ آپ نے ایلن بی کو آگے پیچھے کرنا ہے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کو کہاں رسیب ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں جی کافی تگڑا سینٹرونگ آیا ہے 58% 64% 68% یہ سینٹرونگ آ رہے ہیں تو ابھی آپ یہاں پر فریکوینسی چینج کر سکتے ہیں وہی لگا سکتے ہیں کیونکہ ہماری ڈش بڑی ہے تو ہمیں یار سیٹ کی جو فریکوینسی ہے 11.747 اس کا سگنل بڑا ایزلی مل جائے گا اور فول ملے گا 100% جو ہے ہمارا سگنل جہاں میں تو ابھی دیکھیں آپ کے پاس جو ہے سگنل شو ہو رہی ہیں اور یہ سگنل آپ کو 76% شو ہو رہا ہے آپ نے اس کو پکا کے رکھنا ہے اس کا زیادہ کر لینا ہے سٹرونگ فریکوینسی کا تو اس کا آٹومیٹکلی آپ کو جو ہے وہ رسیب ہو جائے گا اور یہاں پہ ہم جو ہے ایک اور فریکوینسی ایڈ کر لیتی ہیں یار سٹ میں اور دیکھتے ہیں کیا اس فریکوینسی پہ ہمیں سگنل رسیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو وہ آلموس ہوگا آپ کے پاس رسیب لیکن آپ کو پہلے جو ہے اس کا سگنل سٹرونگ کرنا پڑے گا تو ہم یہاں پہ ایڈ کر کے دیکھ لیتے ہیں اس میں فریکوینسی نہیں ہے اور یہ بھی ورٹیکل میں ہے فریکوینسی اب ایڈ ہو گئی ہے واپس ہم جائیں گے اپنے فریکوینسی لسٹ میں اور ایڈ میں ہمیں یہ فریکوینسی ملے گی جو بھی ہم نے ایڈ کی ہے اور یہ جو ہے یہاں موجود ہے اس کا بھی سگنل ہمیں ملے گا لیکن تھوڑا ٹائم مزید لگے گا اس کے سگنل کو امپروو کرنے کے لیے اس کو اگر یہ دیکھیں بیس پرسنٹ جو ہے وہ ہمیں سگنل اس کا شو ہو رہا ہے یہ ویڈیوز میں نہیں دراصل حقیقت میں بھی چلتا ہے کیونکہ یہ چیز سستی ہے اور اس میں آپ کا خرچہ بھی اتنا نہیں ہوتا آپ کا خرچہ بھی کم ہوتا ہے آپ آٹھ ہزار دس ہزار کے فائنڈر لیتے ہیں بیک اپ جو ہے بیک اپ اپ اتنا نہیں ہوتا پھر خراب ہو جاتی ہیں تو پھر آپ کے پاس موبائل ہے بھاری برکم چیزیں لینے کی زیادہ ضرورت ہی نہیں ہے تو یہ سگنل دیکھیں ابھی بھی ہمارے پاس جو ہیں وہ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں سگنل کوالٹی اس کی امپروو ہو جائے گی ہم اس کو پیچھے رکھیں کہ یہ دیکھیں 38% آئے ہیں یہ 38 اور یہ بہت آسانی سے آپ کو سگنل جو ہے یہ 52 ہو گیا ہے اسی طرح آپ کا سگنل جو ہے مزید بھی ایکسٹینڈ ہو جائے گا تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کم خرچ پہ آپ یہ چیز جو ہے وہ لے سکتے ہیں کم خرچ ہے اس کا اتنا زیادہ خرچہ بھی نہیں ہے اور اتنی زیادہ اس میں انویسٹمنٹ بھی نہیں ہے لیکن فائدہ اس میں بہت زیادہ ہے تو اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک جلد دیجئے دعوی رہے رکھے گا اللہ حافظ